نیکشنلائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرال الحق رحمان درشکو انجو اور اروند کی جو ایک ساتھ رہنے کی تمام چرچائیں چل رہی ہیں ان چرچاؤں میں حقیقت کتنا ہے اور کیا یہ اتنا زیادہ آسان نظر آتا ہے کیا دیش کی سرکشہ ایجنسیاں دونوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت اتنی آسانے سے دے سکتی ہے کیونکہ ابھی بھی جانچ کے پر کیا چل رہی ہے اس تمام معاملے کو ہم تین پہلوں میں سمجھتے ہیں دراصل سب سے پہلے تو یہ کہ جب انجو کی بھارت واپسی ہوتی ہے اس میں جو اس کے تلخ تیور نصر آ رہے تھے جو بھارت کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیانوں کے ذریعے اسپشت کر دیا تھا کہ وہ واپس پاکستان جائے گی اور اس کے یہ شبد تھے جس شبد کو ابھی میں دھورا ہوں گا کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر دوبارہ پاکستان چل جائے گی لیکن آج کے جو حالات ہیں آج کے جو استطیقے ہم بات کریں انجو کو لے کر تو وہ بالکل بدل چکے ہیں اور اب انجو یہ کہہ رہی ہے جو میڈیا کرمین نے اس سے سوال یہ پوچھا کیا اروند کے ساتھ طلاق کو لے کر کے جو خبریں چل رہی ہے اس خبر میں کوئی سچائی ہے اور کیا واقعی انجو جو ہے اروند سے طلاق لینا چاہتی ہے جس کا جواب انجو نے یہ دیا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ہے اور باقی جو خبریں چل رہی ہیں وہ بالکل افوا ہے اور اس بات کو کہنے کا صاف طور پر مطلب یہ نکلتا ہے درشک اور کہ انجو اب اروند کے ساتھ رہتے ہوئی بھی نظر آ سکتی ہے حالانکہ اس کو لے کر کے جو فیصلہ آئے گا وہ خود ہی لے گی اور بچوں پر بھی کہیں نہ کہیں یہ نربھر کرتا ہے کیونکہ بچوں کو لے کر کے اروند نے پہلے ہی اس پشٹ کرن دے دیا تھا کہ بچے جو فیصلے لیں گے بچے جو طے کریں گے دراصل اسی کے ساتھ وہ بھی جانا چاہے گا اور یہ بالکل سمبھو سا نظر آتا ہے درشکوں لیکن اس تمام معاملے کو لے کر کے اس وقت یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ فیلحال انجو کے لیے یہ چیزیں سوچنے میں آسان ضرور ہے لیکن حقیقی معینوں میں ابھی بھی اروند کے ساتھ رہنا یا پریوار کے ساتھ رہنا یہ اتنا زیادہ آسان نظر تو نہیں آ رہا ہے اس کا اس ریپورٹ مبسط نہیں جڑے رہے ہیں بڑی خبروں کے لیے نکشنائل نیوز کے ساتھ